بسم اللہ الرحمن الرحیم ہدایہ ثانی کا سبق ہے اچھا دیکھ لیجیے عبارت آج ہم نے پڑھنی تھی فَإِن تَزَوْ وَجَحَامِلَ مِنَ السَّبِي یہ والا پورا پیج ہم چھوڑ دیتے ہیں اس میں غلاموں اور باندیوں وغیرہ سے نکاح کے احکامات ہیں صفحہ نمبر تئیس میں بھی تقریباً آخری لائن کو نکال کر باقی صفحہ ہم چھوڑ دیں گے اور آخری لائن سے ہم شروع کریں گے وَنِكَاحُ الْمُتْعَتِ بَاطِلُن سب سے آخری لائن ہے صفحہ نمبر تئیس میں میرے پاس جو کتاب ہے اس میں عبارت دیکھ لیجئے وَنِكَاحُ الْمُتْعَتِ بَاطِلُن وَهُوَ أَن يَقُولَ لِمْرَأَتِينَ اَتَمَتَّعُ بِكِي كَذَا مُدَّةً بِكَذَا مِنَ الْمَالِ وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَجَائِزٌ لِأَنَّهُ كَانَ مُبَاحًا فَيَبْقَا إِلَىٰ أَن يَظْهَرَ نَاسِخُهُ قُلْنَا ثَبَتَ النَّسْخُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ وَابْنُ عَبَّاسٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَحَّ رُجُوعُهُ إلى قولهم فتقرر الإجماع والنكاح المؤقت باطل مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام وقال الزفر رحم الله وصحيح لازم لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولنا أنه أتى بمعنى المتعة والعبرة في العقود للمعاني دیکھ لیجئے ترجمہ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ بَاطِلُونَ وَنِكَاحِ مُتْعَةِ بَاطِلُونَ وَهُوَا أَن يَقُولَ لِعِمْرَاتِينَ اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ کوئی مرد کسی عورت سے کہے اَتَمَتَّعُ بِكِي كَذَا مُدَّتًا کہ میں تم سے متع کرتا ہوں اتنی مدت کے لئے بِكَذَا من المال اتنی مال کے عواز میں وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَ اللَّهُ وَجَائِزٌ اور امم مالک رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے لئے انہو کانا مباحا اس لئے کہ نکاح متعا مباح تھا فَيَبْقَا تو یہ اپنے عباحت پر باقی رہے گا اِلَىٰ اَن يَظْهَرَ نَاسِخُهُ یہاں تک کہ اس کے لئے کوئی ناسخ ظاہر ہو جائے قُلْنَا ہم نے کہا ثبتا نسخو نسخ ثابت ہو چکا ہے بھی اجماعی صحابتی صحابہ کے اجماع کے ذریعے سے وَابْنُ عَبَّاسِنْ اور جہان تک ابن عباس رضی اللہ عنہم کا تعلق ہے صح رجوعہ تو ان سے رجوع کرنا صحیح ہے ثابت ہے الى قولہم دوسرے صحابہ کے قول کی طرف فَتَقَرَّرِ الْإِجْمَاعُ پس اجماع مقرر ہو گیا وَالنِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ بَاطِلُ اور نِكَاحِ مُؤَقَّت بِ بَاطِل ہے مثلا مثال کے طور پر این یتزوج امرأتن کہ کوئی مرد کسی عورت سے نکاح کرے بشہادت شاہدین دو گواہوں کی موجودگی میں علیہ عشارتی ایام دس دن کے لئے وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا صحیح لازم نکاح کی یہ صورت صحیح ہوگی اور لازم ہوگی لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَبْطُلُ بِشُروطِ الْفَاسِدَتِ اس لئے کہ نکاح شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا وَلَنَا اور ہماری یعنی جمہور کی دلیل یہ ہے اَنَّهُ عَتَى بِمَعْنَى الْمُتْعَتِ کہ اس آدمی نے اس چیز کا ارتکاب کیا جو متعا کے معنی میں ہے وَالْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي اور عُقُود میں معانی کا اعتبار کیا جاتا ہے دیکھیں ذرا جو پوری عبارت ہم نے پڑھی ہے اس میں صاحبِ ہدایہ نے زمانہ جاہلیت کے دو نکاح تھے ان کے حکم بیان فرمایا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ہے نکاحِ متعا فرمایا کہ نکاحِ متعا باطل ہے جمہور اہلِ سنت والجماعات کا یہی مسلک ہے اہلِ سنت والجماعات کا یہی مسلک ہے میں نے جمہور کا اضافہ اس لئے کیا کہ آگے صاحبِ ہدایہ امام مالک رحمہ اللہ کا اس کے خلاف جوہنا وہ مسلک کیا کریں گے نقل کریں گے اگرچہ میں وہاں آپ کو بتا دوں گا کہ صاحبِ ہدایہ سے امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے بہرحال صاحبِ ہدایہ نے فرمایا نکاحِ متعا باطل ہے نکاحِ متعا کی صورت یہ ہوگی کہ ایک مرد ایک عورت کو کہے اس میں لفظِ متعا کا ذکر کرے گا لفظِ نکاح اور تزویج کا ذکر نہیں کرے گا سمجھ مانگئے کہ نہیں پہلے نمبر پر لفظِ تمتع کہ جس کے اندر متعا والا معنی موجود ہے اس لفظ کو ذکر کرے گا لفظِ نکاح اور لفظِ تزوج کو ذکر نہ کرے گا اچھا بکی کذا مدتا اتنی مدت تک توقید بھی اس کے اندر آ گئی بکذا من المالی اتنے مال کے بدلے میں اور یہاں پر گواہ بھی موجود نہیں ہوتے یہ کسی مرد اور عورت دونوں کا اپس میں کیا ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے ایک اگریمنٹ ہوتا ہے تو فرمایا کہ نکاحِ متعا یہ کیا ہے باطل ہے اور نکاحِ متعا اسی کو کہا جاتا ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ مرد اور عورت دونوں وہاں پہ گواہ نہیں ہوتے وہاں پہ لفظِ نکاح کا ذکر نہیں کیا جاتا وہاں پہ وقت مقرر کیا جاتا ہے یہ تین خرابیاں اس کے اندر ہیں لفظِ نکاح کا ذکر نہیں کیا جاتا اس کے مقابلے میں لفظِ متعا کا ذکر کیا جاتا ہے گواہ پہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے سمجھ مانگئی کے نہیں آئی اسی طرح وہاں پہ اس کے لئے وقت مقرر کیا جاتا ہے سمجھ مانگئی کے نہیں آئی اس کو نکاح متعا کہا جاتا ہے تو صاحبِ ہدایہ نے فرمایا کہ نکاح جو ہے نکاح متعا کیا ہے باطل ہے اور نکاح متعا کی صورت کیا ہوگی اس کا بھی بیان فرمایا لیکن آگے فرمایا وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهِ هُوَ جَائِزٌ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آگے امام مالک کی دلیل کیا دی اور اس دلیل کا جواب کیا دیا امام مالک کے لئے صاحبِ ہدایہ نے دلیل یہ پیش فرمائی کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ نکاح متعا ابتداءً مباح تھا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اور اس اباحت کو منسوخ کرنے کے لئے کوئی دلیلِ ناصخ بھی ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو لہٰذا وہ اپنی اصل پر اباحت پر کیا رہے گا برقرار رہے گا اور وہ نکاح متعا کیا ہوگا جائز ہوگا یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک اور امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل صاحبِ ہدایہ نے نقل فرمائی ہے اور اس مسلک اور دلیل کو امام مالک رحمہ اللہ کی طرف کیا کیا ہے ان کی طرف منصوب کیا ہے سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی منصوب کرتے ہوئے پھر آگے اس دلیل کا جواب دیا ہے دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے ناصخ مانگا ہے تو نصخ جو ہے وہ کیا ہے وہ تو ثابت ہو چکا ہے اجماع صحابہ کیا ہے حرمتِ متعا کے لئے ناصخ ہے اجماع صحابہ حرمتِ متعا کے لئے کیا ہے ناصخ ہے کہ صحابہ کا متعا کی حرمت پر اجماع ہو چکا ہے تو لہٰذا یہ اباحتِ متعا کے لئے کیا ہے ناصخ ہے امام مالک رحمہ اللہ کی بھی دلیل کا کیا کیا جواب دیا تو پھر اعتراض ہوگا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو حرمتِ متعا کے قائل نہیں تھے لہٰذا صحابہ کا اجماع منعقد نہیں ہوا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی تو اس کا جواب دیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو شاید دلیلِ نصخ کا پتہ نہیں تھا اس لئے وہ اس کو کیا کرتے تھے حرمتِ متعا کے قائل نہیں تھے لیکن جب دلیلِ نصخ کا ان کو پتہ چل گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے قول سے رجوع فرمایا جب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے قول سے رجوع ثابت ہے تو پھر اس بات پر صحابہ کا اجماع کیا ہو گیا منعقد ہو گیا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئے تو اہلِ سنت والجماعت کا سب کا مسئلہ یہ ہے کہ متعا جو ہے وہ کیا ہے حرام ہے البتر روافیس جو ہیں وہ نکاحِ متعا کے جو ہے نا وہ کیا ہیں حرمت کے قائل نہیں ہیں بلکہ وہ اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں اور دلیل ان کے پاس یہی ابن عباس کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں دلیل کے طور پر پیش فرما کرتے ہیں لیکن میں نے آجز کر دیا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اپنے قول سے رجوع ثابت ہوا تو صحابت کا اس بات پر کیا ہو گیا اجماع منعقد ہو گیا سمجھ میں آگئی کہ نہیں آئی اب یہاں تک یہ بات آپ کو عبارت ہم نے حل کر دیا لیکن امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک نقل کرنے میں حضرت صاحب ہدایہ سے کیا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے کیوں اس لیے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کسی بھی جواز متعہ کا بیان نہیں فرمایا ہے خود مالکیہ کی جتنی بھی کتب ہیں ان کتب میں سے کسی بھی کتاب میں متعہ کے جائز ہونے کو بیان نہیں فرمایا گیا پہلی دلیل یہ ہے دوسری دلیل امام مالک رحمہ اللہ نے موطہ امام مالک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت نقل فرمائی ہے انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعہ النسائی وعن لحوم الحمور الہلیت من خیبرہ کہ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ سے اور اسی طرح حمور اہلیہ کے گوشت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا منع فرمایا اور امام مالک رحمہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ وہ موطہ کے اندر ان روایات کو ذکر کرتے ہیں جو ان کا اپنے مصلق پر کیا ہوتی ہیں حلیل ہوتی ہیں تو نہیں عن متعہ النسائی والی روایت کو موطہ امام مالک کے اندر بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ حرمت متعہ کے کیا ہیں قائل ہیں تو اب اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت کا مصلق حرمت متعہ کا ہے سمجھ مانگے کہ نہیں ہے صرف روافیز کے نزدیک متعہ نہ صرف حلال ہے بلکہ اس کو وہ بہت جو ہے وہ ثواب کی ایک چیز جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں قرار دیتے ہیں تو چاہی ملاتتے ہیں ملاتتے ہیں تو چاہی ملاتتا ہیں